موسیقی میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے خوبکان لگا کر بیان سنوں گا صلواللہ حبیب اذکر اللہ توبو الاللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا نیچی کا حکم دوں گا برائی سے منا کروں گا اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا مدنی قافلے مدنی نامات نیز علاقہ دورہ برائی نیچی کی دعوت کی رغبت دلاوں گا سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غسار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر ان کلمات سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے نمازی تو نے جلدی کی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھ پھر اس کے بعد دعا مانگی راوی یعنی حضرت سیدہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی تو بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ دعا کے اول اور آخر نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے دوبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد قارون حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یسہر کا بیٹا تھا اللہ تعالی نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا حتی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایسے چالیس افراد اٹھاتے تھے جو عام مردوں سے زیادہ طاقتور تھے جیسا کہ پارہ بیس سورة القصص آیت نمبر چھیتر میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی تو جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر زکاة کا حکم نازل فرمایا تو قارون حضرت سیدہ موسی علیہ نبی جنہ و علی صلی اللہ کے پاس آیا اور آپ علی سلام سے یہ تیہ کیا کہ ایک ہزار دینار پر ایک دینار ہزار درہموں پر ایک درہم جب کہ ہزار بکریوں پر ایک بکری اور اس طرح چیزوں میں سے بھی ہزار وحصہ یہ زکاة دے گا چنانچہ جب اس نے گھر جا کر اپنے مال کی زکاة کا حساب کیا تو بہت زیادہ مال بن رہا تھا تو اس کے نفس نے اتنا دھیر سارا مال دینے کی حمد نہ کی لہذا اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے کیا کہتے ہوں انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے ہو جو چاہو حکم دو تو قارون نے کہا کہ فلام بچلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معافضت مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ سلام پر توہمت لگائے جب ایسا ہوگا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ سلام کو چھوڑ دیں گے چنانچہ قارون نے اس عورت کو ایک ہزار دیرہم ایک ہزار دینار دے کر اس بات پر رازی کیا کہ وہ حضرت سیدہ موسیٰ علیہ سلام پر توہمت لگائے اگلے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور سیدہ موسیٰ علیہ سلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ انہیں واضح نصیت فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ سلام تشریف لائے بنی اسرائیل کو نصیت کرتے ہوئے مختلف گناہوں کی سزائیں بیان فرمائیں قارون کہنے لگا کہ کیا یہ حکم سب کے لئے ہے خواہ آپ ہی کیوں نہ ہوں آپ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ اسرائیل کے لئے دریا پھاڑا اس میں رستے بنائے توریت نازل کی سچ بات کہو وہ عورت ڈر گئی اور اسے اللہ عزو و جل کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں عیزہ دینے کی جرت نہ ہوئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے تو توبہ کرنا بہتر ہے چنانچہ سیدنا موسی علی السلام سے عرض کی اللہ عزو و جل کی قسم جو کچھ قارون کہلوانا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کثیر مال کا لالش دیا تا کہ آپ پر توحمت لگاؤں یہ سن کر حضرت موسی علی السلام اپنے رب عزو و جل حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے یہ عرض کرنے لگے یا رب عزو و جل اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری خاطر قارون پر اپنا غزب فرما اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دی دیا ہے آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں موسی علی السلام نے بنی اسرائیل سے فرما اے بنی اسرائیل اللہ تعالی نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے جو میرا ساتھی ہو وہ الگ ہو جائے سب زمین کو حکم دیا یاردو خزیہم یعنی اے زمین انہیں پکڑ لے تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے آپ نے دوبارہ یہی حکم فرمایا کمر تک دھس گئے آپ یہی فرماتے رہے حتی کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے اب گڑ گڑانے لگے اور قارون آپ کو اللہ کی قسم و قرابت کا واسطہ دینے لگا مگر آپ علی سلام نے شدت جلال کے سبب توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ وہ بالکل دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستے ہی چلے جائیں گے بنی قارون کے مکان اور اس کے خزائن و اموال کی وجہ سے اس کے لئے بدعا کی یہ سن کر آپ نے دعا کی تو اس کا مکان اس کے خزان اموال سب زمین میں دھس گئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کے انجام کو کچھ اس طرح بیان فرمایا چنانچہ پارہ بیس سورة القصص آیت نمبر اکاسی میں ارشاد ہوتا ہے فخصفنا بہی وبدار الارض فما کان لہو من فئت ینصرون من دون اللہ من دون اللہ وما کان من المنتصر ترجمہ کان سلیمان تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا مٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ دنیاوی مال زکاة دینے سے انکار کرنے اور اللہ عزوجل کے رسول سے دشمنی مول لینے والے بدبخت قارون کا انجام کیسا بھیانک ہوا نہ اسے مال کام آیا نہ اس کے خزانے بلکہ وہ اپنے خزانوں سمیت ہی عداب کے لپیٹ میں آ گیا سورة القصص میں بیان کردہ اس واقعے سے جہاں مال دنیا سے محبت کا بھیانک انجام پتا چلتا ہے وہیں زکاة کی اہمیت بھی بخوبی واضح ہو رہی ہے یاد رہے امت محمدیہ پر بھی زکاة کی ادائیگی فرض کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِيمُ الصَّوَلَاتَ وَآَاتُ زَكَاةَ ترجمہ کنز الیمان اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اللہ عزوجل کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علی وآلی 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 کا فرمان عظمت نشان ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وآلی 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 اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ بتیس مرتبہ ذکر آیا ہے یاد رکھئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کہ زکاة جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہیں جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے دھیرو فوائد حمیت کو مزید پختہ کیجئے زکاة ادا کرنے کی پہلی سعادت مندی یہ حاصل ہوتی ہے کہ زکاة دینا اس کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلی 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 کا ارشاد ہے کہ تمہارے اسلام کا پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکاة دے تو پتا چلا کہ یہ زکاة دینا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے دوسرا فائدہ زکاة دینے والے کو دوسری سعادت یہ ملتی ہے کہ اس پر رحمت الہی کی چھما چھم بارش ہوتی پارا نو سورة العراف آیت نمبر ایک سو چھپن میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لکھ دوں گا جو ڈڑتے اور زکاة دیتے ہیں اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات زکاة دینے کا عمل اسلامی معاشرے کا حسن ہے اور ایک غنی مسلمان مالدار مسلمان غریب مسلمانوں کو زکاة دے کر اسے معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے اور نیز غریب کا دل کینہ اور حسد کی شکارگا بننے سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے غنی مسلمان یعنی مالدار مسلمان کے مال میں اس کا بھی حق ہے چنانچہ وہ اپنے بھائی کے جان مال اولاد میں برکت کے لئے دعا گو رہتا ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علی وآلی 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 نے ارشاد فرمایا بے شک مومن کے لئے مومن مثل عمارت کے باز باز کو تقویت پہنچاتا ہے زکاة مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کر دی ہے جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی وآلی وآلی وسلم کہ اس فرمان عظیم کا مستاق بن جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں یہ فضائل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة ادا کرنے سے مال یہ پاک ہو جاتا ہے حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینا صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم نے اشار فرمایا اپنے مال کی زکاة نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی تو نیت کر لیں کہ جن جن کی زکاة بنتی ہے وہ انشاء اللہ زکاة ادا کریں گے اور ظاہر دعوت اسلامی کا مدنی معاولیہ میں نیکی کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے نیکی کروانے کی بھی نیکی کی دعوت دینے کی بھی ترغیب دلاتا ہے تو ہم انشاء اللہ اس نیکی کی دعوت کو بھی عام کریں گے تاکہ وہ مسلمان جن کی زکاة نکلتی ہے وہ زکاة نکالنے میں بخل نہ کریں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعل علی وصحب وبارک وسلم دسوہ فائدہ یہ ہے کہ زکاة ناص مال کو پاکیزہ بناتی ہے بلکہ نفس کو بھی پاکیزگی بخشتی ہے کہ نفس کو لالچ اور بخل جیسی بری صفات سے نجات دلاتی ہے قرآن پاک میں پارا چار سور آل عمران آیت نمبر ایک سو اسی میں بخل کی مضمت ان الفاظ میں بیان کی گئی وَلَا يَحْسَبَن الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرْ لَهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَ ترجمہ کنزلیمان اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے انقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا بچایا اینا ہی بچایا اینا ہی بچایا اینا ہی بچایا اینا ہی نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کسرت گدائے مدینہ بنا بنا یا الہی گدائے مدینہ بنا یا الہی صلوالحبیب زکاة دینے والے کا مال یہ کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پارہ بائی سورت سبا آیت نمبر انتالیس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَئِن فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ زکاة دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکاة دینی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کو بہتر بدل عطا فرمائے گا صل اللہ علی وآلی 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 کا فرمان عظمت نشان ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن یہ اتار نہ اس کی خوش نومہ ہونے کا باعث سبب بنتا ہے مفسر شہیر عقیم الامت مفتی احمد یار عربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بیج پھیک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کرتا ہے لیکن حقیقت میں ماں اضافہ بھر لیتا ہے تو گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ کی آفہ سے علاق ہو جاتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں خرج کہ زکاة سے غریبوں کی دعائیں ملتی جس سے رحمت خداوندی مدد الہی آسل ہوتی ہے جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 کہ تم کو اللہ تعالی کی مدد اور رست ضعیفوں کی برکت اور ان کے دعائوں کے سبب ملتی ہے بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے زکاة کی جو برکت سنی یہ بیان میں سے اکثر مواد دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ سے شایع کردہ متبوع کتاب فیضان زکاة سے مواد حاصل کیا گیا تو اس میں اور بھی بہت سارے فضائل اور شرعی مسائل یہ جمع کیے گئے تو بالخصوص ہمارے یہ عموماً جو مسلمان ہیں یہ ماہ رمضان کی آمد پر ہی اپنا حساب کتاب کرتے زکاة وغیرہ نکالتے ہیں تو ایک کتاب حاصل کر لیں اور ساتھ ہی ایک مکتبت مدینہ نے پمفلیٹ بھی شائع کیا ہے کہ زکاة کس طرح نکالی جائے تو یہ صرف دو روپیہ آدیہ پر یہ پمفلیٹ بھی موجود ہے کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے کہ مجھ پر زکاة فرض نہیں لیکن وہ پرچہ اگر آپ بھرے اپنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا حساب اور جب زکاة فرض ہوئی تو مالدار صحابہ خوش دلی اور انتیائی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے مالوں کی زکاة دیا کرتے تھے ایک ایمان افرود واقعہ سنیئے سیدہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علی دیکھا کہ ان میں ایک سالہ اونٹنی یہ لازم آتی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی زکاة میں ایک سالہ اونٹنی دے دو کیونکہ یہی تمہارے ان اونٹوں کی زکاة ہے تو اس نے کہا کہ یہ ایک سال کی اونٹنی آپ کو کس کام آئے گی وہ نہ تو سواری کا کام دے آپ اسے زکاة میں لے جائیں آپ فرما دے کہ میں ایسی شہر گز نہیں لوں گا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہاں البتہ اگر حضور فرما دے تو لبائک کہ حضور تمہارے قریب ہی ہیں اگر تمہارا دل چاہے تو حضور اکدس صلی اللہ علی وآل وآل مالی تو میں بھی لے لوں گا اور انکار کیا تو نہیں لوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اسی ہونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل پڑے جب ہم حضور اکدس صلی اللہ علی وآل 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 انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 آپ کا قاسد میرے مال کی زکاة وصول کرنے میرے پاس آیا ہے خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی حضور علی صلی اللہ وآل نے یا آپ کے قاسد نے میرے مال کو ملائدہ فرما ہو میں نے آپ صلی اللہ علی وآل 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 کے قاسد کے سامنے اپنے تمام اونٹ پیش کر دی ان کے خیال میں ایک سال کی اونٹنی یہ مجھ پر لازم آتی ہے ایک سال کی اونٹنی نہ تو دود دے سکتی ہے نہ سواری کا کام دے سکتی ہے اس لیے میں نے جوان ہوں آپ اسے قبول فرمائیں پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 نے اشارت فرمایا تم پر لازم تو وہ ہی ہے ہاں اگر تم اپنی خوشی سے زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہوں تو اللہ تمہ اس کا عجر دے گا اور ہم اسے قبول کر نے اسے لینے کی اجازت دے دی اور ان کے مال میں برکت کی دعا بھی عطا فرمائی یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا جذبہ کہ وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنا امدہ مال پیش کرتے دے اور ہمارے نصیب کے افسوس خوش دلی سے زکاة ادا کرنا تو یہ زکاة نہ دینے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے چنانچہ میرے آقا علی حضرت پارہ دس سور توبہ آیت نمبر چونتیس کا ترجمہ کنز ایمان میں کچھ اس طرح کرتے ہیں اور وہ کے جھوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ نہ دینے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں سمات کیجئے دوزق میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے ان میں ایک وہ مالدار بھی ہے جو اپنے مال سے اللہ عزو جل کا حق یعنی زکاة ادا نہیں کرتا اور دوسرا جو شخص جنہے چاندی کا مالک ہو اس کا حق یعنی زکاة ادا نہ کرے قیامت کے دن اس کے لئے آگ کی سلیں بچھائی جائیں جنہیں جہنم کی آگ میں تپایا یعنی گرم کیا جائے گا ان سے اس کی کروٹ پیشانی اور پیٹھ داگی جائے گی جب وہ تھنڈی ہونے پر آئیں گی دوبارہ ویسی ہی کر دی جائیں گی یہ معاملہ جاری رہے گا اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین حکیم حکمت والا ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس نے جتنا بھی بندوں کے لئے حکام نازل فرمائے وہ سب حکمتوں سے بھرپور ہیں زکاة کی ادائیگی میں علماء فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ انسان کا کمال ہے اور بخل یہ عیب ہے تو اسلام نے زکاة کی ادائیگی جیسا پیارا عمل یہ مسلمانوں کو عطا فرمایا تاکہ انسان میں سخاوت جیسا کمال پیدا ہو اور بخل جیسا بدترین عیب اس کی ذات سے ختم ہو جائے پھر ایک اور حکمت کہ جیسے ملک کا نظام ہوتا ہے کہ ہماری کمائی میں حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے جسے وہ ٹیکس کے طور پر وصول کرتی ہے اور وہی ٹیکس ہماری مفاد میں ملک انتظام پر خرچ ہوتا ہے تو بلا شبہ ہمیں مال و دولت اور دیگر تمام نعمتوں سے نوازنے والی ہمارے رب عزوجل ہی کی پاک ذات ہے اور زکاة یہ اللہ عزوجل کا حق ہے جو ہمارے ہی غربہ پر خرچ کیا جاتا ہے نمبر تین رب چاہتا تو سب کو مال و دولت عطا فرما کر غنی کر دیتا لیکن اس کی مشیعت ہے کہ اس نے بعض کو امیر رکھا بعض کو غریب رکھا اور امیر یعنی سائب نصاب پر زکاة کی ادائی کی لازم کر دی تاکہ امیر اور غریبوں میں پیار محبت اور باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہو پھر شریعت نے زکاة فرض ادا کر کے کوئی انہونی چیز یہ فرض نہیں کی بلکہ اگر ہم اپنی طرف سے غور و فکر کریں تو زکاة در حقیقت ہر جگہ موجود ہے جیسے پھلوں کا گودہ یہ انسان کے لیے مگر چھلکا یہ جانوروں کا حق ہے گندم میں پھل یعنی بیج یہ ہمارا حصہ ہے مگر بوسا یہ جانوروں کا ہے گندم میں آٹا ہمارا بوسی یہ جانوروں کی ہمارے جسم میں بال اور ناخن وغیرہ کا حد شرعی سے بڑھنے کی صورت میں علیدہ کرنا یہ ضروری ہے یہ سب جسم کی زکاة یعنی اضافی چیز میل ہے بیماری تندرستی کی زکاة مسیبت راحت کی زکاة نمازیں دنیاوی کاروبار کی گویا زکاة ہیں ہر وہ شخص جس پر زکاة فرض زکاة کی ادائیگی کا اگر وہ اپنے اوپر لازم کر لے تو مسلمان کبھی دوسروں کے محتاج نہ ہوں گے بہرحال دولت کو تجوریوں میں بند جمع کرنے کے بجائے زکاة و صدقات کی صورت میں راہ خدا میں خرچ کی جئے ورنہ یاد رکھئے زکاة کا ادا نہ کرنا آخرت کے دردناک عداب اور دنیا میں معاشی بدحالی کا سبب بن سکتا ہے زکاة نہ دینا مال کی بربادی کا سبب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلی 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 فرماتے ہیں خوشکی وطری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکاة نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا نمبر دو زکاة کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا مختی عمجد الی آدمی علی رحمت اللہ القوی اس حدیث کی وضاعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض آئیمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکاة واجب ہوئی عدانی کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو حلا کر دے گا اور امام احمد نے فرمایا معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکاة لے تو یہ مال زکاة اس کے مال کو حلا کر دے گا کہ زکاة تو فقیروں کے لئے اور دونوں معنی سئی ہیں اجتماعی نقصان کیا ہوتا ہے اے زکاة ادا نہ کرنے والوں سنو سنو زکاة ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں جو قوم زکاة نہ دے گی اللہ تعالی اسے قحت میں مبتلا فرمائے گا نمبر دو جب لوگ زکاة کی ادائی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالی بارش کو روک دیتا ہے اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا زکاة نہ دینے والے کے لیے بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا زکاة نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی میرے آقا عالی حضرت رحمت اللہ تعالی عداباد کا نقشہ کھیش دے وہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے جس سونے چاندی کی زکاة نہ دی جائے روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی ان پیشانیوں کڑوٹے پیٹھے داغی جائیں گی ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا شانے کی ہڈی پر رکھیں گے ہڈیاں توڑتے سینے سے نکل آئے گا گدی ٹوڑ کر پیشانی سے ابرے گا جس مال کی زکاة نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیص خونخار اجدہہ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا یہ ہاتھ سے روکے گا وہ ہاتھ چبا لے گا پھر گلے میں توک بن کر پڑے گا اس کا مو اپنے مو میں لے کر چبا لے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ پھر اس کا سارا جاتے وفرماتے ہیں عزیز کیا خدا عزوجل ورسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہسی تھٹھا سمجھتا ہے یا قیامت کے ایک دن یعنی پچاس ہزار برس کی مدت میں یہ جاں کا مسئبت جھیلنی سہل جانتا ہے ذرا یہی کی آگ میں ایک آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی کہاں وہ قہر آگ کہاں یہ ایک ہی روپیہ کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال کہاں یہ منٹ بھر کی دیر کہاں وہ ہزار دن برس کی آفت کہاں یہ ہلکا سا چھہکا یعنی معمولی سا داگ کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غزب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے دیکھئے دعوت اسلامی کس طرح سے ہماری ہر معاملے میں شرع رہنمائیوں کرتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں ایک شعبہ مجلس افتہ بھی ہے آپ دار افتہ میں رابطہ کیجئے اپنے مال کا سارا حساب کتاب کر کے مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھ لیجئے میں اپنے مال کی زکاة کیا جاتا ہے آپ بزریا فون بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پھر اگر اس بیان کو سن کر ہمیں اس بات کا حساس ہوا ہو کہ واقعی اس معاملے میں تو میری بڑی غفلت رہی پھر معاشرے پر نظر کرتے واقعی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ اس فرض کی ادائیگی میں کمزور ہے تو حمد کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو جائیے بارہ مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی معلوم میں کیے جاتے در سے صدائے مدینہ ہے چوک در سے مدرس دل مدینہ بالغان ہے مدنی حلقہ فجر کی نماز کے بعد لگا جاتا ہے امیر علیہ السنت نے گدشتہ دنوں روزے نہ رکھنے کے حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی اور امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے آپ نے دعوت اسلامی سے وابستہ ہر اسلامی بھائی کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ رمضان سے پہلے کم از کم تین دن کافلے میں سفر کر کے عاشقان رسول تک رمضان کے فضائل روزوں کی اہمیت روزے لا رکھنے کی وعیدیں اس کے نقصانات کا بیان کیا جائیں آپ بھی امت کیجئے اور کم از کم تین دن مدنی کافلے میں سفر کرنے کی جس کی نیت ہو وہ ہاتھ اٹھا کر ازار کرے کہ انشاءاللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے میں کم از کم تین دن کے مدنی کافلے میں ضرور سفر کروں گا بسمیر علیہ السلام دعا دیئے کہ یا اللہ جو ماہ رمضان سے پہلے پہلے تین دن مدنی کافلے میں سفر کرے امت کی خیر خوائی کی نیت سے آمد احتار سے برکت حاصل کیجئے حمد کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں سفر کر کے دنیا اور آخرت کی برکت حاصل کیجئے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمد اللہ جب اس طرح کے سفر ہوتے تو بے شمار مدنی بہارے بھی ملتی ہیں زمزم نگر ہیدراباد کے ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں ایک عیاش نوجوان تھا برائیوں کے دلدل میں اس قدر فس چکا تھا کہ شراب نوشی جیسی عادت بد میں گرفتار ہو گیا ایک دن دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی نے شفقت بھرے انداد میں چوک درس میں شرکت کی دعوت دی میں نے قبول کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی ماحول سے قریب ہو گیا الحمدللہ تربیت اعتقاف کی سعادت ملی اور الحمدللہ مجھے شراب نوشی اور گناہوں کی دیگر نحوست سے نجات مل گئی سلمانوں کو رمضان کی اہمیت دلانے کے چوک درس کرنا درس کرنا نیکی کی دعوت دینا یہ کسی کی اسلام کا سبب بن جائے وہ بھی نیکی کے راستے پر آ جائے تو ہمت کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابست آنگے انشاءاللہ بے شمار سنت آداب سیکھنے کا موقع ملے گا صلو للحبیب صلی اللہ تعالی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ